آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے فی آر دیکھ سو چرنجا کی ذاتہ فو اداری کا ڈیپورٹ اچھا آج میں آپ کا فی آر کیسے پڑھتے ہیں اس کو کافی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ فی آر کے کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں فی آر ہوتی ہی کیوں ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے فسٹ آف آل دا فی آر کے ساتھ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کالم ہوتے ہیں سیکنڈ یہ فی آر کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے جب بھی مارا ایک معاشرے میں جب اوفینس کی جب کسی قانون کی جب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی تو جرم مرتب ہوگا جب جو قانون خلاف ورزی کی ہے تو اس جرم مرتب ہونا کی وجہ سے جو ایک ریپورٹ لکھی دیا گی اس کو فی ایار بھولیں گے اب جہاں بات ہم کہہ�egenی یک کہ افی ایار پڑھتے کیسے ہیں Canadی ہوتی کیا ہوتی کیا تو میں نے بتا دی آپ پڑھتے کیسے ہیں فی ایار پڑھتے ہیں انگیں فسٹ آف آل افی ایار کا نمبر لکھا ہوتا ہے کے اف Carl کا نمبر کیا ہے اگر آپ کا دوزہ بیس کا وقوع ہے دوزہ انیس کا دوزہ اکیس کام۔ یا دوزہ باعیس تیس کا جس کا بھی وقوع ہے تو جو افی ایار نمبر ہیں کا آپ لوگ ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ بارہ سو دو بٹا بائیس بارہ سو دو بٹا تئیس اٹھانہ سو پچاس بٹا اکیس جو بھی یہ ایک نمبر لگے گا اس کے بعد یہ کون سے ڈسٹرک میں ہوئی کون سے زلے میں یہ اوفینس ہوا اور اس زلے اس ڈسٹرک کا نام لکھا جائے گا جیسے کہ ڈسٹرک مرالپنڈی آ گیا لاہور آ گیا فیصل آباد آ گیا سیالکورٹ آ گیا جہاں تاکہ منڈی بودین کوئی بھی تو اس ڈسٹرک کا نام لکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ان سے پلیس ٹیشن میں یہ فیار درست کی گئی اس پلیس ٹیشن کا نام دکھا جائے گا اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وقوعہ کب ہوا تاریخ وقت وقوعہ کون سا تھا اور تاریخ وقت وقت کون سا تھا ٹھیک ہے کہ یہ وقوعہ کس ٹائم ہوا اور کس دن ہوا یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم آپ پروپر افیار کی طرف آئیں گے افیار میں آپ فرس قولم میں پروپر لکھا ہے کہ وقت ریپورٹ کہ یہ کون سے وقت ایک تو وقوعہ ہوا کہ ٹھیک ہے ایک دن پہلے وقوعہ ہو گیا آج ہوا کال ہوا پرس ہوا لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ ویلیو ہے کہ وقت ریپورٹ کب کی گئی اب وقت ریپورٹ کو بیار کیا گیا کہ تاریخ وقت ریپورٹ کون سی ڈیٹ پر لکھی اب وقوعہ سپوز ہوا ہے آج لیکن تاریخ وقت ریپورٹ آج نہیں کرائی وہ پانچ دن یا ہفتے بعد گرا دی تو وہ آج کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی وہ ہفتے بعد کی تاریخ لکھی جائے گی جو ان سے اور دن وہ ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جس بندے نے اطلاع دی اس کا سارا ڈیٹا لکھا جائے گا اس کے ڈیٹے میں اس کا نام اس کا پورا ڈریس اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یا تاکہ اس کا موبائل نمبر لکھا جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک چیز بہت ضروری ہے اس کے بعد کارڈ نمبر تھری ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی یہ افنس ہوئے جو بھی یہ فیاب مرتب ہوئی ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ افنس کونس ہے اس میں کونسا سیکشن لگے گا تو اس کیفیت کو بیان کیا گیا اب جیسے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سیکشن چار سو چھین لگ گیا پانسو چھین لگ گیا ٹیمٹو مرہ تین وہ لگ گیا تین سو دو لگ گیا تین سو چوبیس لگ گیا یہاں تاکہ کوئی بھی فنس لگا یا ڈکیٹی کا کوئی فنس لگا تو وہ اس بارے میں بیان کرتا ہے اس کے بعد کارلنور فور ہمیں بتایا گا کہ یہ جو فلس ٹیشن ہے یہ جو وقوع ہوئے ہے یہ فلس ٹیشن سے کتنا دور ہے یہ یہ بہت زیادہ ویلی رکھتا ہے کہ اب جو فلس ٹیشن ہے یہ اذار رپورٹ کی جائے گی اور وہ قربی فلس ٹیشن دس کلومیٹر دور ہے بیس کلومیٹر دور ہے پہنیک کلومیٹر دور ہے کتنا دور ہے وہی وقوع کا جو ڈسٹنس ہے وہ مس لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اطلاع اندھے نے اس میں کوئی دیر کر دیا ہے کہ کچھ دنوں کا وقفہ لے لیا فی آر کر رہی اور اس وقفہ کیوں لیا ہے اس میں جو اس کی وجہ ہے وہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ یار یہ فی آر لیٹ کیوں ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جو تفتیشی ہے تفتیشی کا تفتیشی کا نام یہاں تھا کہ تفتیشی کا بیلڈ نمبر تک لکھا جائے گا کہ وہ اس کا یہ بیلڈ نمبر ہے اس کی یہ عود ہے اور اس کا موبائل نمبر ہر چیز اس کو بیان کی جائے گی اس کے بعد پھر افی آر کے یہ پواپر فیکس بیان کی جائیں گے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فیکٹ میں پواپر بتایا جائے گا کہ ہمارے ساتھ اصل میں وقوع ہوا کیا ہے وہ پورا فیکٹ بیان کیا جائے گا فیکٹ کے بعد ایٹ اینڈ جب افی آر جب اپنا وقوع بیان کر لیں گے اور سارے فیکس بیان کر لیں گے فیکس کے بعد پھر ایٹ اینڈ پریئر ہوگی کہ میری یہ التجاہ ہے میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ افی آر ہے یہ افی آر پڑھنے کا طریقہ ہے اور ساری افی آر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے سارے میں نے کولم اور افی آر پڑھنے کے آل ٹو آل زیڈ آپ کو بتا دیا ہے تو اللہ نے کمان خوش رہے اللہ پاکہ خوش رکھے بہت شکریہ